سبیل الدموعی سبیل مریح جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھی گئی خوفِ خدا کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت اتا کر لے اللہ اکبر گناہگار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آنکھ کو سرد کر دیتا ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے رحمت کا در کوشادہ ہے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے رب کل کریم اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں رب بڑائی کریم مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے مالک یا رحمتیں آواز دے یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے رب کل کریم کیوں مغرور مغرور پھرتا ہے کیوں کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے کیوں مسجد کے گریب سے نظریں چُرہا کے گزر جاتا ہے پنجگانہ صدائے دل نواز ازان کی آتی ہے کیوں آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ آجا ماغر رکا بے رب کل کریم وہ کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ بیار گیا آجا کل تو آنا ہی آنا ہے پھر جو کفر میں مو چھپا چھپا کی آتا ہے اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے مو آ جا پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے دل پہ اچھا نہیں ہے کہ اتنے قدموں سے چل کے آ جا ماغر رکا بے رب کل کریم مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے یہ کس کو آواز دی جاری ہے یہ بھاگا ہوا جو مالک کی دہلی چھوڑ کے جا رہا ہے سرکش متمرد بھاگی اس کو آواز دی جاری ہے آجا آجا پلٹ کے میری رحمت ہے تجھے باہوں میں سبیٹ لی آجا میری بندے اللہ اکبر ساری دنیا کا شہد میں چھوڑ دو اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر رکھی اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھئے ماغر رکا بے رب کل کریم اوہ بھاگنے والے آجا تُو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے اللہ اکبر پھر کہا الکریم رب بھی کریم پھر آگے فرمایا اللہ ذی خالقہ کا وہ رب جس نے تجھے پیدا کی دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے وہ تیرا خالق لگتا ہے ماں بندے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اللہ اکبر اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے کہتے ہیں سمندر کی پاتار تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لوٹی اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کب وہ جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ایک شاعر ہوئے تابش اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک بار میں نے کہا تھا ہمی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میری ماں آج تک کسی قیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگتا ہے اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتہ محبتوں کا آباد جہان ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں کی پھر ممتہ ہی عجیب کائنات ہے اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کٹ لیتی ہے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارہ کر لیتی ہے لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے شہر میں آ کر پڑنے والو بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا میرے پاس ایک جملے کو سن لیں اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے سبیل الدموع سبیل مریح تانا موسیقی 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 موسیقی